بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں میں آپ کی ٹیچر مرسوالحہ آپ کے لئے اسلامیات جماعت چہارم کی ویڈیو ٹو لے کر آئی ہوں پچھلی ویڈیو میں آپ نے سبق اقائد اس کا تعریف اور اس کے اجزاء کے بارے میں بلند خوانی کی تھی پڑھا تھا سمجھا تھا اس ویڈیو میں میں آپ کو کوپی کا ورک کرواؤں گی پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بک کے اندر خالی جگہیں اور صحیح غلط کا کام کروا دیا تھا اس کے علاوہ سوالات جوابات کی بھی ایک مشک موجود ہے جو آپ کوپی کے اندر کریں گے کوپی کے ایک پیج کو اوور لیپ کریں گے اور اقائد جو آپ کے سبق کا نام ہے اس کا ٹائٹل پیج بنائیں گے کوپی کا دوسرا پیج جب آپ کھولیں گے تو سب سے پہلے آپ اس کی ہیڈنگ لگائیں گے اقائد کی سبق اقائد کی سوال نمبر ایک لکھیں گے عقیدے کی کیا معنی ہیں اس کا جواب ہے انسان کے پختہ نظریے اور یقین کو عقیدہ کہا جاتا ہے میں پھر پڑتی ہوں انسان کے پختہ نظریے اور یقین کو عقیدہ کہا جاتا ہے سوال نمبر دو دیکھئے اسلام کے بنیادی اقائد کون سے ہیں جو ہم نے کل اجزہ پڑھے تھے وہ سب کے نام لکھ دینا ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ پر ایمان فرشتوں پر ایمان رسولوں پر ایمان آسمانی کتابوں پر ایمان آخرت پر ایمان تقدیر پر ایمان اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان یہ سب ہم نے بہت ڈیٹیل میں کل پڑھا ہے یہاں پر نام لکھنا آسان ہوگا آپ کے لئے سوال نمبر تین پر آئیے گا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے اس کا جواب لکھئے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پوری کائنات کا خالق و مالک ماننا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا سوال نمبر چاہ دیکھئے فرشتے کونسی مخلوق ہیں جواب فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہیں جن کو کھانے پینے اور سونے کی ضرورت نہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کے احکام بجالاتے ہیں پھر دیکھئے فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں جن کو کھانے پینے اور سونے کی ضرورت نہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کے احکام بجالاتے ہیں سوال نمبر پانچ دیکھئے سور کیا ہے جواب حضرت اسرافیل کے پاس ایک نورانی آلہ ہے جسے سور کہا جاتا ہے پھر لکھئے حضرت اسرافیل کے پاس ایک نورانی آلہ ہے جسے سور کہا جاتا ہے اس کے بعد ایک اور سوال کا آپ اضافہ کریں گے جو کتاب میں موجود نہیں ہے لیکن یہ کاپی میں کرنا ضروری ہے تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو جائے سوال نمبر چھے چار مشہور فرشتے کون سے ہیں ان کے نام اور ان کے کام بھی لکھئے نمبر ون ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ پیغمبروں تک اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچاتے ہیں دوسرے نمبر پہ ہیں حضرت میکائل علیہ السلام ہیڈنگ لگائیے آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق تک روزی پہنچانے بارش برسانے اور ہوا چلانے کا کام کرتے ہیں نمبر تین دیکھئے حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ تمام جانداروں کی روح قبض کرتے ہیں ٹھیک ہے اور نمبر چار حضرت اسرافیل علیہ السلام آپ کا کام سور پھوکنا ہے جس سے قیامت آئے گی ٹھیک ہے تو یہ چاروں فرشتوں کے نام اور ان کے یہ کام لکھنا ہے بک میں یہ کام بہت ڈیٹیل سے لکھا ہوا ہے لیکن بچوں کے لئے آسانی کر کے کاپی کے اندر یہ کام کروایا گیا ہے تاکہ بچے لکھیں اور یاد کریں اور فرشتوں کے نام بھی یاد کر سکیں تو بیٹا آپ لوگوں کی بک کا کام میں نے آپ لوگوں کو بک میں کروا دیا تھا وہاں ڈیٹ ڈالیے گا کاپی کا کام آپ کا مجھے اس میں چاہیے کاپی میں اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اور کام کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ